فلم کی کہانی مائک نامک لڑکے سے شروع ہوتی ہے جسے ایک پبلک بات میں نوکری مل جاتی ہے اسے دس سال سینئر اس کی کلی سوسین اسے ٹرینڈ کرتی ہے وہ اسے کہتی ہے تمہیں مجھ سے بھی زیادہ پیسے مل سکتے ہیں کیونکہ تم بہت ینگ ہو اور ادھیر عمر کی عورتوں کو تم بہت پسند آوگے مائک کا پہلا کسٹمر ایک ادھیر آدمی اسے بہت عجیب بیہیب کرتا ہے اگلے دن جب سوسین اسے کہتی ہے مائک مجھے کہیں جانا ہے میری کسٹمر ہے کیوکل تھری میں کیا تم اسے سرویس دے سکتے ہو مائک اپنے پچھلے دن کے ایکسپیرینسے تھوڑا شنشے میں تھا پر وہ سوسین کو ہاں کہتا ہے ڈائنا نامک عورت سے جا کر مائک کہتا ہے آج گرل اٹینڈنٹ نہیں ہے میں اس کی جگہ ہوں آپ کو کچھ چاہیے ہو تو مجھے آدیش دیں ڈائنا اسے میڈیم ہیر شیمپو لانے کے لیے گلز بوکس میں بھیجتی ہے جب مائک باپس آتا ہے وہ عورت اس سے اپنا بٹن کھلواتی ہے مائک نروس ہو جاتا ہے اور بینا ٹیپ لیے ہی وہاں سے جلدی میں چلا جاتا ہے سویمنگ انسٹرکٹر کئی ینگ اور جوان لڑکیوں کے ساتھ آتا ہے لڑکیاں سویمنگ پول میں جانے سے ڈرتی ہیں سویمنگ انسٹرکٹر ان کے بدن کو چھوٹا ہے اور انہیں سویمنگ پول میں دھکیلتا ہے سوسین یہ سب دیکھتی ہے اگلے درشت میں سوسین مائک کو آ کر پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے یہ اس موٹی عورت نے دیئے ہیں تمہارے لیے اسی دوران وہ مائک کے ممی پاپا آتے ہیں وہ انہیں کہتا ہے آپ کو اچھی سروس ملے گی سوسین کو سل رہی ہے مائک اسے آ کر کہتا ہے کہ تم میری ماں کو سروس دو سوسین منع کرتی ہے اور اس کی ماں کو گائے بولتی ہے مائک کو برا لگ جاتا ہے اور وہ سوسین سے دروہوار کرتا ہے اور بعد میں بہت پشتاتا ہے مائک سوسین کے ساتھ وقت بتاتا ہے وہ جب اس سے سیکس کے بارے میں بات کرتی ہے مائک شرما جاتا ہے سوسین اس کے ساتھ مستی کرتی ہے مائک اسے کہتا ہے کہ کیا وہ اس سے رات میں مل سکتی ہے سوسین اسے کہتی ہے میرا فیانسے مجھے لینے آ رہا ہے جب سوسین اپنے فیانسے کے ساتھ ایڈلٹ فلم دیکھنے جاتی ہے مائک اس کا پیچھا کرتا ہے وہ سینیما ہال میں جا کر اس کے پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے اس کے ہاتھ پہ اپنی نوز رگڑتا ہے سوسین اسے چاٹا مارتی ہے جب سوسین کا فیانسے مینیجر کو لینے جاتا ہے تاکہ وہ مائک کو باہر کر سکے مائک سوسین کو کہتا ہے میں ہوں مائک سوسین کچھ پل اسے نہارتی ہے اور آہستہ اس کے اوٹو پر اپنے اوٹ رکھ دیتی ہے مائک تو مانو اس کے پاگل ہی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سوسین کو پسند کرتا ہے اسے چاہتا ہے اسے پیار کرتا ہے مینیجر سینیما ہال میں پولیس بلاتا ہے پولیس مائک کو لے جاتی ہے پولیس اوپیسرز اسے بات کرتے ہیں مائک کیبل پندرہ سال کا ہے اس لئے پولیس اسے چھوڑ دیتی ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ تھییٹر نے پندرہ سال کے بچے کو ایڈل فلم دیکھنے کا ٹکٹ کیوں دیا اسے آریسٹ کرو سوسین کا فیانسے اسے جھکڑتا ہے سوسین کہتی ہے وہ بچہ ہے مائک سوسین اور اس کے فیانسے کا پیچھا کرتے ہیں ان کے گھر تک جاتا ہے جب سوسین کا فیانسے گھر سے سیکس کر کے نکلتا ہے مائک پولیس سے کہتا ہے یہ آدمی مجھے پریشان کر رہا ہے پولیس اسے چارج کرتی ہے سوسین کا فیانسے امیر ہے اور جلدی ان کی انگیجمنٹ ہونے والی ہے اس کے بعد سوسین اپنے ایک کلائنٹ کے ساتھ جاتی ہے کمرے میں مائک دروازے کے نیچے آئینہ رکھ دیتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ وہ دونوں سیکس کر رہے ہیں گصے میں وہ آئینہ توڑ دیتا ہے اور اپنا ہاتھ الارم پر مارتا ہے سب لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں اور انہیں پتا رکھ جاتا ہے کہ یہ فالس الارم ہے کہیں بھی آگ نہیں لگی ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی مائک سوسین کا پیچھا کرتا ہے سوسین کے ساتھ سویمنگ انسٹرکٹر بھی ہے مائک بیچ رستے میں اپنی سائیکل سوسین کی کار کے سامنے لگا دیتا ہے سویمنگ انسٹرکٹر کے کئی بار کہنے کے بعد بھی سامنے سے نہیں ہٹتا سویمنگ انسٹرکٹر اسے ہٹاتا ہے اور سوسین اس کی سائیکل کار چڑھا کر توڑ دیتی ہے اگلے دن سوسین اسے بتاتی ہے کہ نئی کسٹمر تمہارا ویٹ کر رہی ہے نام ہے کیتھی مائک اسے چاہتا تھا پہلے کیتھی اسے بات کرتی ہے اور اسے سیڈیوز کرنے کی کوشش کرتی ہے مائک کہتا ہے دیکھو تم غلط سمجھ رہی ہو میرے مند میں تمہارے لئے ایسا کچھ نہیں ہے مائک اپنی پہلی سیلری ملنے کے بعد سڑکوں پر گھومتا ہے سوسین کی تلاش میں ایک شو چل رہا ہے جب شو سے باہر نکلتی ہے وہ اسے فالو کرتا ہے میٹرو میں وہ اسے کہتا ہے سوسین یہ کیا ہے یہ تمہاری تصویر ہے تو میں ایسی نہیں ہو سکتی سوسین کہتی ہے میں اس سے بھی بری ہوں مائک کہتا ہے میں تمہیں اور پریشان نہیں کروں گا پوسٹر لے جا کر وہ سویمنگ پول میں فیکتا ہے اور خود بھی کپڑے اتار کر کوج جاتا ہے وہ اس پوسٹر کے ساتھ رومانس کرتا ہے کیونکہ جانتا ہے سوسین اب کبھی اس کی نہیں ہو سکتی اس کی شادی ہونے والی ہے مائک سوسین کی گاڑی کے نیچے کانچ رکھ دیتا ہے جس سے اس کی گاڑی پنچر ہو جاتی ہے وہ دیکھتی ہے یہ مائک نے کیا ہے وہ اسے مارنے دوڑتی ہے برپر دونوں لڑ رہے ہیں سوسین اسے مارتی ہے مائک درد سے کہتا ہے تم نے میرا دات توڑ دیا اور اس کا دات صحیح ہے اگلے ہی پل سوسین کو یہ احساس ہوتا ہے اس کی انگوٹھی کا ہیرہ گر گیا ہے مائک بھاگ کر جاتا ہے اور فاورہ لاتا ہے آس پاس کے ایریا میں جہاں بھی لڑ رہے تھے مائک ساری برف بھڑ لیتا ہے اس کے بعد بھی سویمنگ پول میں جاتے ہیں سویمنگ انسٹریکٹر وہاں آتا ہے سوسین کو وہ چلنے کا آرڈر دیتا ہے سوسین اور سویمنگ انسٹریکٹر کی بحث ہوتی ہے اور وہ اسے وہاں سے جانے کو کہتی ہے سویمنگ انسٹریکٹر چلا جاتا ہے سوسین جب اپنے فیانسے سے بات کر رہی ہوتی ہے مائک کو وہ رنگ مل جاتی ہے جب سوسین وہاں آتی ہے دیکھتی ہے مائک سو رہا ہے سوسین سمجھ جاتی ہے کہ اسے رنگ مل گئی ہے وہ دیکھتی ہے مائک ننگا سویا ہے سوسین پوچھتی ہے رنگ کہاں ہے رنگ کو اس نے اپنی جیو میں دوا رکھا ہے سوسین کو جب وہ رنگ نہیں دیتا تو وہ جانے لگتی ہے پھر رکتی ہے اپنے کپڑے اتارتی ہے اور مائک کی باہوں میں سو جاتی ہے یہی تو مائک کو چاہیے تھا سوسین کی باہیں جب سوسین کے فیانسے کا فون آتا ہے سوسین جانے لگتی ہے مائک کا بچپنا اس پہ حابی ہو جاتا ہے وہ اسے کہتا ہے تم کہیں مجھ جاؤ میرے ساتھ راؤ یہیں بات کا کمپاؤنڈر پول کا پانی کھول دیتا ہے جب سب برداز کے باہر ہوتا ہے سوسین جانے لگتی ہے اور مائک اسے ہینگنگ لائٹ سے مار دیتا ہے پول ہے اس میں پانی ہے اور سوسین کی لاش اس میں تیر رہی ہے مائک سوسین کو اپنی باہوں میں بھر کر پول میں پلٹیاں کھا رہا ہے گوتے لگا رہا ہے اور ڈوبا ہے عشق میں سوسین کے